موسیقی 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 گھر سے دور اپنے ملک سے باہر یہ اتنا آسان نہیں ہوتا بڑا مشکل ہے وہ کہتے ہیں کہ لگ پتا جاتا ہے ایک تو میں یہ ارسا کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں جو جن میں کالیٹیز ہیں تو وہ اپنی خدمات اپنے ملک کو دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گھر والے بھی قریب رہتے ہیں والدین بھی قریب ہوتے ہیں تو بہت سی مشکلات ہل ہو جاتی ہیں لیکن بہرحال اب زہریک ان کی کیا مجبوری ہے کیا حالات تھے کیا سیچویشن تھی گئے ہیں برحال میرے بھائی ایک بہت مشکل کام ہے جو سرانجام دے رہے ہیں اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ شریعت مطارہ کے اعتبار سے بھی آپ پر کوئی بلیم نہیں کہ یہاں رہ کر آپ ہو سکتا ہے نہ کما رہے ہوں تو آپ نے ہجرت کی ہے وہاں پر اور اب یہ ہے کہ کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ ایک مخصوص رقم آپ اپنے والدین کے لیے بھیج رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے آپ نے دکھ کا اظہار کیا ہے تو آپ کے دل کا دل کا ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اس معاملے میں بہت ٹچی ہیں اور اپنے والدین کا آپ کو بڑا خیال ہے تو بہرحال یہ کہ اب دور ہیں وہ یہاں آپ وہاں تو کم از کم اتنا ہو سکتا ہے کہ روزانہ کال کے ذریعے وارس اپ کے ذریعے اپنے والدین کا دیدار بھی کر لیں ذرا سا ان سے بات چیت بھی کر لیں دن میں کم از کم ایک مرتبہ کر لیا کریں تو اس سے انشاءاللہ جسے کہتے ہیں نا کہ سوٹھا ہو جائے گا ان کا اپنے چہیتے سے بات کر لیں گے اپنے چہیتے کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ کچھ گزارا ہو جائے گا اور وہ شکوہ اور وہ شکایتیں جو ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوں گی انشاءاللہ تو ایک کام تو یہ کر لیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو میں وظیفہ دے رہا ہوں یہ قرآنک وظیفہ ہے اور یہ وسیم بھائی اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا سورہ الاسرہ آیت نمبر پینٹی فور چوبیس پندرہ ماں پارا ہے جب تمہارے والدین ایک عمر کو پہنچ جائے نا تو ساری باتیں فرمائی افتک نہ کہنا بتمیزی نہ کرنا جڑک نہ مت یہ ساری باتیں ہیں ساتھ میں یہ کہا کہ جب بھی دعا کرنا نا تو اپنے والدین کیلئے یوں دعا کرنا اور یہ میں سب کے لئے کہہ رہا ہوں کہ جن کے والدین ہیں موجود ہیں حیات ہیں آپ کے پاس دو جہاں کا خزانہ ہے جب یہ خزانہ چلا جاتا ہے نا پھر احساس ہوتا ہے کہ ہم سے کون سی دولت چھین لی گئی ہے والد سیادار درختے اور والدہ جو ہے وہ تھنڈی چھاؤں ہیں ان کو دیکھنے سے کتنی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں تو یہ سب اپنے والدین کیلئے ضرور دعا کیا کریں رب برحمہما کما ربیانی صغیرہ اس کا مطلب یہ کہ اے میرے رب میرے والدین جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا جیسا انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا میری ہر خواہش کو پورا کیا میری ساری زدوں کو برداشت کیا میری بتمیزیوں کو برداشت کیا دیکھیں مجھ پر شفقت کا ہاتھ رکھا مولا اب تو انہیں یہ سلا دے کہ تو ان پر بھی رحم فرما یہاں پر خاص بات یہ ہے وسیم بھائی رب بن حمومہ کما رب بیانی رب پرورش کرنے والا رب حقیقی اللہ رب العالمین ہے لیکن اس نے خود قرآن میں والدین کو صفت ربوبیت کے ساتھ پکارا ہے اللہ 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 کتنی بڑی بات ہے جی اپنی رحمت ان میں رکھی ہے یہ دعا میرے بھائی جتنی بہنیں مائے دیکھ رہی ہیں سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے والدین کے لیے ہر نماز کے بعد کم از کم ایک بار یہ کر لیا کریں اور اس کے ساتھ لطیف اللہ تعالیٰ کا نام نامی ہے اس کا معنی ہے لطف و کرم کرنے والا یا لطیفو صبح و شام پکارا کریں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ پر بھی آپ کے والدین پر بھی لطف و کرم فرمائے گا کم از کم اسے تین تیس مرتبہ پڑھ لیا کریں دن میں تین تیس مرتبہ کم از کریں یہ ہر نماز کے بعد ایک بار ٹھیک ملکل ٹھیک آجا میں دونوں سوالات کو ایک ہی نویت کیا ہے تقریبا یہ سوہیل خان صاحب ہیں سعودی عرب سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب حالات کی وجہ سے میری جوب بھی ختم ہو گئی ہے اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے پوری دنیا میں صرف بھارت میں مفتی صاحب بارہ کروڑ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں بارہ کروڑ ایک ملک بھارت میں ہر جگہ کا یہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تصور نہیں کر سکتے ہیں بارہ کروڑ امریکہ میں پیس سیٹھ کروڑ یعنی ایک عجیب و غریب صورت حال پوری دنیا میں آپ کو بتاؤں عصیم بھائی امریکہ سے خاص طور پر اور یورپ سے مجھے کالز آتی ہیں میں اٹینڈ نہیں کر پاتا لیکن میسیجز آتے ہیں وائس میسیجز آتے ہیں لوگ رو رہے ہوتے ہیں ان کی ہشکیاں بن رہی ہوتی ہیں ایسا حال ہے بہت 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 برا بس اللہ رحم فرما ہے یہ اس ملک کی بات ہے جو ترقی آفتا ہے جی 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 ایسا ہی تو اب یہ کہ کہہرہ کہ حالت رہی جواب ختم ہو گئی یہ خراجات کی ویسے قرضہ بہت ہو گیا ہے جوان بیٹیاں ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ قرض بھی ادا ہو جائے اور کوئی روزگار بھی ظcióرہ بھی بہت سارا لوگ کے آئیشہ خان صاحب آئیں بنگلہ دیش سے کہتی ہیں مفتی صاحب مجھے پر بہت قرضہ ہے اور قرضہ دینے کا کوئی ذریعہ بظاہر نظر نہیں آرہا میں بہت پریشان ہوں کوئی وظیفہ بتائیے کہ قرضہ ادا ہو سکے پہلے تو وسیم بھائی یہ مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے تمام مسلمانوں پر کرم فرمائے ان کی ہر مشکل آسان فرمائے دوسری بات میرے بھائی اور بہن نے یہ الگ الگ ممالک سے سوال کیا ہے لیکن سوال ملتا جلتا ہے قرض بہت ہے اور جوب چھوٹ چکی ہے دیکھیں جوب چھوٹ چکی ہے بظاہر آثار نہیں ہے لیکن میرا رب تعالیٰ صبح آجز پرندہ جو اڑتا ہے گھنسلے سے اس کو واپس بھوکا نہیں آنے دیتا اور ایک شیر ہے کہ دوستہ راہ کجا کنی محروم تو بادشمنہ نظر داری تو تو دشمنوں کو بھی کھلاتا ہے جو تجھے نہیں مانتی تو ان پر بھی دولتیں لٹاتا ہے تو مولا تو اپنے دوستوں کو اپنے ماننے والوں کو کیسے محروم رکھے گا تو اس پر توقل کریں گو کہ یہ بات کہنا اتنا آسان نہیں ہے اس پر توقل کیجئے آپ دیکھیں کہ غیب سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے رزق کا بندوبست فرمائے گا اور میں یہ سب کے لئے عرض کر رہا ہوں ان دونوں کے لئے اسپیسیف آئی ہیں باقی سب کے لئے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے انتہائی آسان وظیفہ استغفراللہ ربی من کلی ذنبی وعتوب علیہرے کو یاد ہوتا ہے استغفراللہ ربی من کلی ذنبی وعتوب علیہرے میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے میرا رب ہے ہر گناہوں سے اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں اگر یہ یاد نہیں ہے تو فقط استغفراللہ پڑھ لیں اچھا صحیح فقط استغفراللہ اب یہ تو ہرے کو یاد ہونا خواہی ہے ہم تو بات بات میں ایسی دن میں دس مرتبہ کہتے ہیں دس مرتبہ کہتے ہیں اوپری دل سے دل سے کہیں اور میں آپ کو کہوں کہ قرآن ایک وظیفہ یہ بھی فَقُلْتُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ کہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو اِنَّهُ كَانَ غَفَارًا نمبر ایک تمہارے گناہوں کی بخشش فرمائے گا نمبر دو يُرْسِلِ سَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا تم پر آسمان سے رحمت نازل فرمائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ تمہاری اولاد میں تمہاری اولاد میں تمہیں قصتیں عطا فرمائے گا اور تمہیں عزت و وقار بھی عطا فرمائے گا سبحان اللہ ایک تو نماز کی پابندی رکھیں دوسرا یہ کہ اپنی نوکری کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اسٹرگلز ترک نہ کریں انشاءاللہ اللہ رب العالمین مسبب الازباب ہے یہ سارے ازباب ہیں وہ مسبب الازباب ہیں بے شک صبح و شام اس وظیفے کو کم از کم آپ تین تیس مرتبہ پڑھ لیں اول آخر تین بار دروش شریف کے ساتھ انشاءاللہ جزاکاللہ بہت شکریہ مفتی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرماتے ہیں ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر ناتخہ ازرات یہاں تشریف فرماؤں گے ہمارے ساتھ اور سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے ایک بریک کے بعد دل میں ملا